ایمازون ف بی اے ہول سل کے بارے میں ایمازون ف بی اے ہول سل کے لئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج ہم ڈیٹیل سے اس کے پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ میں ضرور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر کہ جی آہ اہ ہول سل کے لئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے فیلٹر کو استعمال کرتے ہیں آپ کو ہول سل کے لئے دکھاتے ہیں لیکن آج جو لیکچر ہے اس میں میں آپ کو جو الگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختلف ایسپیکس کے پر بات کریں گے کہ وہاں پر آپ فلٹرز لگا کے کیسے ڈسٹیبیٹرز یا برینڈز یا ہول سیلرز نکالتے ہیں اور دوسری بات جو یہاں مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ ای میلز اور فون نمبر نکال سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کے سیلس ریپ یا اس کے منیجر یا سی ای اور ڈائریکٹر کے ڈائریکٹ نمبر نکال کے ان تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم سٹیب با سٹیب ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے برینڈز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ریپلائی تک بھی نہیں کرتے کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم برینڈ کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پر ہمیں کسٹومر کے سرویس کا نمبر بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی میل بھی مل جاتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان کو میسج کرتے ہیں تو ان کے پاس ڈیلی بیس پہ ہزاروں میلز جاتی ہیں تو وہ ہمارے میسج کو اتنا انٹریسٹ نہیں لیتے اگر دیتے بھی ہے تو دو بھی ایک بات ہمیں ریسپونس آتا ہے کہ جی ہم نیو ایکانڈز کو ایلاؤ نہیں کرتے یا اس طریقے سے کوئی میسج آتا ہے تو دا بیسٹ اپروچ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آپشن ہے اگر آپ کے پاس اچھی ایک ریپورٹنگ ہے کسی برینڈ کے حوالے سے آپ ایک اچھی سٹیڈی کر کے اپنے ڈاکمیس ڈاریک اس سیلس ریپ یا پھر منیجر یا جو ڈاریکٹر ہے اس کمپنی کے اس تک پہنچائے تاکہ آپ کا جو میسج ان تک پہنچے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسٹومر سرویس سے آپ کا جب تک میسج آگے فارورٹ نہیں ہوگا آپ کو اپرویول تو نہیں ملے گا تو اس کے لیے بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ لنگڈن کا آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں لنگڈن سے ہم ہم ڈاریک ویریفائی نمبر یعنی سیلس ریپ یا ڈاریکٹر یا جو بھی کمپنی کے جو بڑے منیجرز ہوتے ہیں ہم ڈاریک ان تک اپنی اپروچ کر سکتے ہیں ایمیل ان کے ڈاریک نمبر بھی نکال سکتے ہیں اور وہ only possible ہے کہ آپ لنگڈن کے تھوڑ ہی کر سکتے ہیں لنگڈن کے اوپر ایک extension یوز ہوگی جو کہ ہم یوز کریں گے وہ ہوگا کینڈو بیسکلی کینڈو ایک extension ہے جس کے طور پر ہم کیا کریں گے ہم وہ ایمیل اور وہ نمبر نکالیں گے جو ہمیں ضرورت ہے کسی بھی سیلس ریپ کے طریقہ کار کیا ہوگا ہوگا یہ کہ ہم مثال کے طور پر ایسکیچ ایک برینڈ ہے مجھے اس کے سیلس ریپ کا نمبر چاہیے یا پون نمبر چاہیے یا ایمیل چاہیے جو کہ ویریفائیڈ ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا سیمپلی آپ گوگل پہ جاؤ گے گوگل پہ جانے کے بعد آپ لکھو گے ایسکیچ برینڈ سیلس منیجر آن لینگڈن جیسے آپ یہ لکھ لیتے ہو اور دن آپ نیچے جب اس کو سرچ پر کلک کریں گے اس کے بعد اس کے باٹم میں نیچے آپ کو لنکس بہت ساری نظر آئیں گے وہ کلک کر کے اوپن کرو گے داریک لینگڈن کے اوپر تو extension آٹومیٹکلی رن ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو اس کے نمبر اور اس کے جو ایمیل ہے سارا کچھ آپ کو ملے گا آپ اس کو نکالیں اپنے گوگل چیٹ پہ رکھیں اور دن سٹیپ بے سٹیپ ان کے ساتھ کانٹیک کریں تو اسی طرح ہم یہ ساری چیزیں ابھی میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں گا کیسے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ ابھی تک ہماری چینل کا حصہ نہیں بنے تو کائنٹلی اس لیٹ بٹن کے اوپر کلک کریں اور ساتھ بے لگن کولکا صاحب پوچھ کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کا حصہ بن سکے اور ہمیشہ لیکچہ اس کو لاس تک دیکھیں اور یہاں میں آپ کو یہ نہیں سکھانے والا کہ کس طرح سے لینکڈن کی پروفائل بنائی جاتی ہے اس کے اوپر پھر کبھی کسی دن بات کریں گے میں اتنا ہی لینکڈن کے بارے میں بتاؤں گا جتنا آپ کو ایمازون ایپ بھی ہول سیل کیلئے ضرورت ہے اس کی پروفائل کیسے اپٹیمائز کرنی ہے اس کے اوپر پھر کسی دن اگر مجھے لیکچہ دینا پڑے تو میں دے دوں گا لیکن آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ایک جی میل آئی ڈی کے ساتھ اپنی ایک لینکڈن پروفائل بنائے اس کو اپٹیمائز کیسے کرنا ہے میں آپ اپنی پروفائل دکھاؤں گا اس کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے بھی اپنے آپ کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں لیکن فار ناؤ جو ہم ڈسکرس کریں گے ایملزون ایپ بھی ہولسل کے لئے ہم لینکڈن کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں سو اب ہمیں لیپٹاپ کے سنگلے درف جاتا اور وہاں پر آپ کو سٹیپ بس ٹی بھی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں سو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں لینکڈن ڈورکام پہ آیا اور میں نے اپنی پروفائل اوپن کی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے آپ نے سمپلی اپنی جی میل کے ساتھ اپنا ایک لینکڈن ایکاونٹ بنانا ہے اور جیسے آپ بنائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اپٹیمائز اس کے ساتھ کوئی لینک نہیں ہے کہ آپ نے جو برینڈ فائنڈ کرنا ہے یا آپ نے کوئی ایمیل یا ڈیڈا نکالنا ہے اس کے لئے جو آپ کے پروفائل ہے اس کے اپٹیمائز ہونے سے کوئی لینک نہیں ہے لیکن آپ اپٹیمائز کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لینکڈن کو ایزا اپنا ایک ٹول یوز کر سکتے ہیں اپنے لئے کلائنٹ ہنٹنگ کے لئے اور اس کے علاوہ اور بھی ڈیجنل مارکیٹنگ کے حوالے سے تمام جو بھی لیڈ جنریشنز ہوتی ہیں ان سب کے لئے یوز کر سکتے ہیں فار ناؤ میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں میں اپنی پروفائل کے جنرل سائی کی ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں سمپلی آپ دیکھیں یہ میں نے کور ہے اس طرح سے یہاں پر نیم منشن کیا اس کے بعد یہاں ڈیٹیلز اور آپ یہاں پر اگر فردر نیچے جاتا ڈسکرپشن میں تو اس طرح سے آپ نے اپنی ڈسکرپشن دینی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو پھر بھی بتاؤں گا لیکن فار ناؤ اتنا ہی آپ لوگ کو بتاؤں چاہیے کہ یہ اس طرح کے ساتھ سمپلی آپ ہم نے پروفائل بنائیں گے اس کے بعد جو ٹول میں نے آپ کو نام دیا تھا جو ہولسل کے لئے ہم یوز کریں گے ویسے تو بہت سارے ٹول سے لیکن فار ناؤ جو ٹول ہے وہ ہے کینڈو اچھا یہ کینڈو جو ٹول ہے یہ پیڈ ہے اس کے کچھ آپ کو لیمیٹڈ کریٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو فری میں ملتے ہیں لیکن یہ پیڈ ٹول ہے دس ڈالر کا ملتا ہے اور یہ آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا اب یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے آپ کو ریزرٹس دیتا ہے یہ دیکھو یہاں پر میں نے جو کچھ ایمیل جو میں نے چیک کیے ہیں میں نے یہ چیک کیا ہے کہ یہ ایمیل جو ہے کیا یہ ویریفائیڈ ہے تو اس نے مجھے آپشن دیا ریزرٹ ویلڈ ہے اب جو کہتے ہیں صحیح نہیں وہ یہاں بتا رہا ہے یہ ایمیل اتنی اچھی نہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ رسکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تک کہ اس نے بتایا ان ویلڈ ہے اسی طرح سے آپ یہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں جس برینڈ ڈسٹریبیوٹر یا سیلز منیجر یا منیجر کے ساتھ آپ کانٹیک کر رہے اس کے جو ایمیل ہے کیا وہ ویلڈ بھی ہے یا نہیں وہ یہاں سے آپ ویریفائی کریں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ فون نمبر بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو اب ہمارے پاس کینڈو کینڈو کے ایکسٹینشن سمپلی آپ جائیں گے یہاں پر گوگل میں میرے پاس آرڈی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی کینڈو ایکسٹینشن فارکروم ٹھیک ہے جیسے آپ کلک کریں گے اور سمپلی آپ نے یہاں کلک کر کے اس ایکسٹینشن کو آپ نے پاس کیا کریں گے آپ اپلوڈ کریں گے یا انسٹال کریں گے ٹھیک ہے جیسے یہ ہوگا میرے پاس ریمو فرام کروم آرہا ہے کیوں کیونکہ میرے پاس آرڈی یہاں پر ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے سمپلی جب آپ کروگے اس کے بعد یہاں سے آگے آپ نے سمپلی اس کو جہاں بھی ہوگی اس کو چیک کروگی یہاں پر آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے کینڈو ہو گیا اس کے بعد ہمارے باس لنگڈین کبھو ہو گیا اب سمپل یہ دو طریقے ہیں ایک ہے لنگڈین کے انٹرنل فیچرز جس کو ہم فیلٹر لگا کر ہم ہال سیلرز کو فائن کرتے ہیں دوسرا ہے جی مثال کے طور پر کوئی برینڈ ہے کوئی ڈسٹیبیٹر ہے جو آپ چاہتے ہیں جی اس کا سیلس منیجر مجھے چاہیے ٹھیک تو وہ کیسے آپ کو ملے گا اس کا سیلس منیجر کا نمبر فون نمبر اور جی مجھے نیو جرسی کے جو سیلس منیجر ہے ہیسبرو کا اس کا مجھے کانٹیکٹ ڈیٹیلز چاہیے تو وہ آپ کیسے نکالیں گے اس طریقے سے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں فار ایزمپل ہم گوگل ڈاٹ کام پہ آتے ہیں اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں مثال کے طور پر مجھے ہیسبرو کا چاہیے سیلس منیجر کا نمبر تو میں لکھ لیتا ہوں ہیسبرو ٹائز کا ایک بہت بڑا برینڈ ہے ہیسبرو سیلس منیجر آن لنگڈن کیا آن لنگڈن میں لکھ لیا اچھا یہ میں نے بہت سیمپل کر کے لکھا ہے اگر آپ کو ریزرٹس نہ آئے تو آپ نے ان کو انورٹڈ کام آس میں یوں کیا کرنا ہے یوں کلوز کر کے آپ جب کرو گے تو اس کے بعد آپ کو کیا ہوگا اس کا ریزرٹ اچھی طرح کیا آئے گا ٹھیک ہے اب یہ ایک براؤٹ ہے بہت بڑا برینڈ اس کا سیلس منیجر آسانی سے یہاں پر جیسے میں نے کلک کیا مجھے آگے آپ شانس دے گئی ہے ہیسبرو سیلس منیجر اور لنگڈن میں نے بہت ہی سیمپل لکھا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر نیچے آوگے تو آپ کو کیا ہوگا سب سیلس منیجر ہر ریزرٹ کے ساتھ وہ سارے سیلس منیجر کا انکلوڈنگ لنگڈن اس کے لنگ کے ساتھ آپ کو یہاں ملے گا یہ کیا لکھا ہے جی آئیشہ باربوسا سیلس منیجر ہے ہیسبرو کی اور یہ سیلس منیجر ہے اور ایک تو یہ ہوگی دوسرا اچھے یہ جو سیلس منیجر ہے یہ کہاں پر ہے نیشن وائیڈ یہ اور آل جو ہے سیلس منیجر ہے پوری اس کو ڈیل کرتا ہے اس کے بعد اگر یہ ایک سیلس منیجر ہے اچھے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جتنا بڑا برینڈ ہوگا اس کے ہر اسٹیٹ ہر ایریا کا ڈیفرنٹ سیلس منیجر ہوتا ہے ٹھیک ہے لیٹس ازیوم میں کہتا ہوں یہ جو آئیشہ باربوسا ہے اس لیے جو سیلس منیجر ہے میں یہ نکالنا چاہتا ہوں جو ہیسبرو کی ہے اس کے ڈیٹیلز میں نکالنا چاہتا ہوں جی میل اور فون نمبر میں نے ڈائرک اس پر کلک کیا اور تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ کی ایکسٹینشن جلے ٹھیک ہے کینڈو کی جو ایکسٹینشن ہے وہ رن ہو جائے اب میں ویٹ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں یہاں پر کینڈو لوٹ ہوا کینڈو نے کیا کیا مجھے کینڈو نے اس کا ڈائرک یہ جو سیلس منیجر ہے ہیسبرو پر اس کا مجھے کیا دیا اس نے اس نے مجھے ای میل آئیڈ دے دیا ٹھیک ہے اب آپ کیا کروگے یہاں پر جو بکسی بنی اس کے اوپر کلک کروگے تو اب آپ نے اس کا نیم کمپنی یہ ہیسبرو میں ہے اور یہ جو ای میل ہے ڈائرک آپ کیا کروگے اس کے ای میل کو کاپی کر کے اس کو آپ ای میل بھیج ہوگے اس کو اپنے جو گوگل شیٹیں اس میں رکھوگے اس کے نیم کے ساتھ یہاں پر آپ نے یہ سارا نیم کمپنی یہ سارا کر کے اس سیلس منیجر کا نام بھی اور یہ جی میل کے ساتھ رکھوگے اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو ڈائرک یہ سیلس منیجر خود دیکھیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ای میل ہے اس کو ویری فائی بھی ساتھ کرنا ہے ویری فائی کیسے کروگے کاپی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایکاؤنٹ میں چلے جاؤ گے اور یہاں پر آپ نے اس کو پیس کرنا ہے کنٹرول وی کروگے چیک ناؤ اب دیکھنا کیوں کیونکہ یہ ابھی اس وقت یہ پیٹ ٹول ہم یوز نہیں کر رہے ہیں یہ فری ورزن میں ہے تو اس وجہ سے کیونکہ اس کی سبسکرپشن ابھی ختم ہو گئی ہے یہ کیا کرے گا یہاں پر اس طرح آپ کو سرچ کر کے ویری فائی کر کے یہاں پر آپ کو بتائے گا جیسے آپ چیک ناؤ پر کلک کروگے یہ تھوڑا سرچ کرے گا اس کے بعد بتائے گا یہ اگر ٹھیک ہے تو یہ ویلٹ دکھائیں گے اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو یہ آپ کو بتائے گا رزکی ہے یا انویلٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو ریزرٹ سائن جیسے کہ دیکھیں میں نے یہاں پر بہت ساری ای میل چیک کی ہوئی ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو ویری فائی کرنے کے بعد پھر آپ نے گوگل شیٹ میں رکھنے اور اس کو پھر ای میل آپ بیج سکتے ہیں تو یہ طریقہ تھا کون سا آپ نے ڈائریک سیلس منیجر کا ای میل اور فون نمبر کیسے نکالنے اسی طرح سے اگر کوئی اور برین آپ سرچ کرو گے تو اس کا بھی اسی طریقے سے آپ جو فون نمبر اس کا نہیں تھا تو نہیں نظر آیا جس کا ہوگا فون نمبر بھی نظر آئے گا میں اس کو اپن کرتا ہوں اگر اس کا فون نمبر ہے تو ہمیں ملے گا ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو نو پرابلم کوئی اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے جاؤ گے تو آپ نے اس طریقے سے اچھی طرح یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو کیا ملے آپ کو اب دیکھیں اس کا کوئی ڈیٹا ہمیں نہیں مل رہا وجہ وجہ اس نے اپنے جو ڈیٹا ہے وہ پبلک نہیں کیا ٹھیک ہے تو ہم اس کو لیپ کریں گے اسی طرح سے آپ کوئی اور کمپنی کا نام لکھ لیں جو بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو بھی سیلس منیجر آپ کو چاہیے کسی بھی کمپنی کے حوالے سے تو وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے فون نمبر آپ کو اس ساتھ فون نمبر بھی مل جائے گا لیٹس ایجو میں آپ کو ایک ایک ایجمپل دکھا رہتا ہوں جس کے ساتھ فون نمبر بھی ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فون نمبر بھی کیسے وہاں پر آتے ہیں اب ایسا ایجمپل اگر ملا تو اوکی یہ ہم ٹرائی کرتے ہیں لیٹس ویٹ اب دیکھیں یہاں پر جیسے یہ بہت ہی بہترین ایجمپل ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ابھی مجھے فون نمبر اور ایمیل کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں اس کے ایک وجہ ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے get information پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب get information میں کلک کرو گے تو آپ کے ہی سارے data ویزیبل ہو جائے گا اب دیکھیں یہ جو sales manager ہے at hasbro incorporation پر اور یہ دیکھیں ہر state کا different یہ different state کا ہے اور یہ فون نمبر یہاں مجھے ایسا کیوں نظر آ رہا ہے کیوں کیونکہ یہ جو میرے پاس candle کا version ہے یہ ابھی upgrade نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اگر یہ upgrade ہوگا تو یہ فون نمبر بھی مجھے ملے گا یہ پورا نظر آئے گا آپ اس کو copy کر کے کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے simply name copy اور اسی طرح اگین یہ ساری ایمیل کو آپ copy کرو گے اور جا کے verify کرو گے یہاں پر one by one ان کو ڈالوگے اور control v کر کے آپ check now پر click کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا یہاں پر آپ کو verify ہو کر نظر آئے گا ٹھیک ہے then اس کے بعد اسی طرح سے phone number بھی آپ کو پڑا چل گیا یہ phone number سارے یہاں پر آئیں گے جب آپ اس کا 10$ میں یہ purchase کر دی یہ 10$ کا paid ہے کونسا یہ جو candle کا tool ہے 10$ آپ کو بے کرنے پڑتے دب دب جا کر یہ کیا ہوگا یہ آپ کے لئے تمام data provide کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اچھا utilize سکھنا ہے main چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا بہتر استعمال کر سکتے ہیں اس tool کو linkedin کو کیسے اچھے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا دیکھ لیا ہم نے دیکھا کہ کسی بھی sales manager distributor کا جو sales rep ہے یا manager سے director سے ان کا number آپ کو نکالنا ہو تو آپ اس طرح نکال سکتے ہیں mostly جو leads generate کرتے ہیں فائی کرتے ہیں ٹھیک ہے then ہم اس کا step 2 کی طرف آتے ہیں step 2 میں کیا کریں گے ہم simply آپ آوگے آپ نے یہ کرنا ہے جی linkedin کے اپنی profile میں آوگے ٹھیک ہے یہ آپ کے let's assume آپ کی linkedin کے profile ہے اب اپنے اگر آپ چاہتے ہو کہ جی آپ اس کے internal features کو use کر کے آپ wholesalers نکالنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کیا کروگے interface کروگے search پر bar لے کر interface کروگے تو آپ کے سامرے جو linkedin کا ہے دو versions ایک ہے pad دوسرا ہے جو free جو free version ہے وہ یہ ہے اور میرے پاس اب اس وقت جو ہے وہ premium ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا 79 یا 100 ڈالر کے درمیان اس کی پر منت کی subscription ہوتی ہے first month یہ آپ کے لئے free ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو pay کرنا پڑتا ہے پر منت اس کا جو sales navigator ہے وہ use کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس دو option ہے یا تو ہم کیا کرے sales navigator میں جائیں گے یہاں پر جا کر آپ کیا کرو گے یہ sell navigator آپ کو کب نظر آئے گا جب آپ کا pay ڈ ہوگا ٹھیک ہے first آپ کو trial free ملتا ہے ایک منت کا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے pay کرنا پڑتا ہے پر منت اب آپ کو یہ sell navigator اب use کر سکتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے جی یہاں سے ہم filters لگائیں گے تو اگر آپ sell navigator میں جاتے ہیں تو یہاں آپ بہت narrow اور بہت اچھا ڈیٹا نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے بھی لگاتے ہیں let's assume میں کہتا ہوں ہمیں کیا چاہیے companies چاہیے میں نے companies پر click کر لیا ٹھیک ہے then location میں USA USA کا ہم کر لیتے ہیں location میں نے یہ select کر لیا ٹھیک ہے آپ میں کیا کر رہا ہوں linkedin کا internal feature use کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے filters کو apply کرتے ہوئے wholesalers نکالیں گے یاد رکھیں گے linkedin کے اندر brand یا distributor کا option نہیں ہے wholesaler کا option ہے ٹھیک ہے industry industry میں wholesaler ہی آگے لگا company size اچھا company size اب آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی کہ بڑا brand چھوٹا brand بڑا distributor چھوٹا distributor بڑا wholesaler چھوٹا wholesaler وہ یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ جی چھوٹا سا wholesaler ہو جس کے پاس میں جاؤں گا تو وہ مجھے کیا کرے approval لے دے یا میری خواہش ہے کہ جی بڑا ایسا wholesaler جو بہت ہی بڑا ہو جس کا بہت ہی زیادہ implies ہم اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں بڑا اور چھوٹا distributor کی یا brand کی یا distributor کی اس کے implies کے بیس پر ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی مجھے چاہیے جو پائنچ سو سے ہزار کے درمائے جس کے implies ہوں گے ایسا ایک wholesaler ہو میں اس کا ڈیٹا نکالنا چاہتا ہوں میرے کے لئے اچھا یہ leads کے لئے use کیا جاتا ہے جب لوگ sales conversion کے لئے یہ بہت زیادہ use کرتے ہیں ہم wholesaler کے لئے اس کا use کریں گے then industry کو بھی ہم پھلا چھوڑتے اور all filters میں again آجاؤ اور یہاں پر آکے ہم کیا کریں گے کیونکہ industry ایڈ کروں گا اب یہ یہاں پر میرے پاس آیا ٹھیک ہے اب again میں نے کلک کر لیا اور اب دیکھنا میرے پاس کیا ہو جائیں گے result آگے کس کے companies United state کے اندر wholesale کی اور جس کا implies کتنی ہوں گے 500 سے 1000 کے درمیان implies ہے ایسا دکھا ہے اب ان implies سے ہم نے کیا چیز reflect کیا وہ یہ چیز ہمیں معلوم ہوگی کہ یہ wholesale نہ ہی بہت بڑا نہ ہی بہت چھوٹا درمیان ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے بے تہاشا بہت سارے wholesalers open ہو گئے ہیں یہ دیکھو wholesale جورجیا کے یہ wholesale یہ wholesale یہ ون بائی ون آپ نے ان سب پیجز کو اس طرح دیکھ دیکھتے بتائیں تو آپ انہی میں گم ہوگے ہم لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم ایک چیز کے اندر گمتے رہتے اب آپ کیا کریں مثال کے طور پر آپ ہوگا آپ سمپل کیا کروگے اوپن کیا ویب سائٹ پچھوگے ڈائرک ہم ویب سائٹ پچھائیں گے ڈیٹا دیکھیں گے پروڈکس دیکھیں گے اس کو پھر سرچ کریں گے ایمازون کے اوپر لائک اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ جو wholesaler ہے اس کی اتنی بڑی ڈیٹیلز نہیں ہے تو ہم دیکھ جائیں گے ہم اور دیکھتے ہیں اس طرح سے یہاں پر آجو اور 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 کیا دیکھتے ہیں جی اگر ہم اور پہ آتے ہیں نیکس ہم جاتے ہیں اور اس کے اللہ اور دو ایٹ بیس کو یہاں پہ مست لائک اوپر ہم کلک کرتے چیک کرتے ہیں جی آپ ان کے پاس کیا پروڈک کیسی وہ ہیں اور اس طریقے سے آپ کیا کریں ان کا ڈیٹا نکال ہوگے ان کے برینڈز جو برینڈز سیل کرتے ہیں ان برینڈز کو فائن آؤٹ کروگے کرنے کے بار اپنے کیا کرنا ہے آپ نے ان سے شیٹ لینے کے پار انیلیسز کروگے انیلیسز کرنے کے بعد آپ کیا کروگے ان پروڈک کو ری سیل کروگے اب یہاں پر چیز سمجھنے کیا ہے یہاں دیکھیں یہ کیا لکھا ہے ٹاپ برینڈز جن کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ جو برینڈ سے ایمازون پر سیل ہوتے کی نہیں ہم تو ڈاریک اب لنگ ڈن پہ آیا اب کیا کروگے ان برینڈز کے نام کو کوپی کروگے کرنے کے بعد ایمازون ڈاٹ کم پہ جاؤگے وہاں پر اس برینڈ کو پیس کروگے اور دیکھو کہ اس برینڈ کی کوئی پرڈک سیل ہوتی ہے تو اوکے پھر آوگے ان کے پاس اور یہاں سے آگے کیا کروگے ان سے ڈیل کروگے اور ڈیل کرنے کے بعد ان سے کیا کہنا ہے آپ نے ہولسل ایکاونٹ اوپن کر کے ان سے شیٹ لو انیلیسز کرو اور پھر آرڈر بلیس کرو یہ ایک بہترین طریقہ ہے برینڈز اب ریزرز دیکھو اب ریزرز اور چینج آئے ویس کو دیکھو اب میرے پاس دیکھو اب پہلے ہولسل آ رہے تھے اب ہولسل بھی آ گیا ٹھیک ہولسل ملتے جلتے چیزیں ہیں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہولسل سے دیکھو بڑا ہوتا ہے ان سیمپل اگر آپ یہ نہیں دیکھو کہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ جائے آپ خود نئی چیز کرو خود نئی چیز یہاں سے نکال لیکن اگن ہم نے کیا کرنا اسی طرح دیکھنا ہے ون بائ ون آپ دیکھو گے ٹائم دو گے تب آپ کو کچھ ملے گا ٹھیک ہے اور یہ بہترین ڈیٹا آپ کو لنکڈین کے تھو مل سکتا ہے کیوں کیونکہ جیسے آپ کو یہاں سے ملے گا آپ ان کے برینڈز کو چیک کریں گے ایمازون کے اوپر اور سمپلی آپ ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں سے بہت 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 ہول سیلرز ملیں گے اور اس طرح سے آپ اپنے ہول سیل بزنس کو ایمازون ایپ ہول سیل کے بزنس کو سکیل اپ کر سکتے ہیں اچھے ڈسٹرکٹر فائنٹ کر سکتے ہیں برینڈز نکال سکتے ہیں یہ ہے جی لنکڈین کا یوز کہ آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اپنا خوزر سے کیسے فائدہ ہٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ہمجھ امید ہے آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کوئی سوال ہو ضرور آپ کمنٹ سکچن میں رائٹ کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ